اللہ فرنس میں ہوں رمیز خان آپ دیکھ رہے ہیں بول فیشرز دوستو پر والی مچھلی کا چارہ تو سب بتا دیتے ہیں کہ کس میں کیا لگائیں آٹے میں دال ملائیں چامل ملائیں جو بھی ہے آپ کا لیکن چکنی مچھلی کا جو چارہ ہوتا ہے وہ آپ کو کوئی نہیں بتا دوستو آج میں آپ کو چکنی مچھلی کا چارہ یعنی کہ بام سنگار پلین اس طرح کی جو چکنی جو مچھلی ہوتی ہے اس کا چارہ میں آپ کو بتانے والا چارہ خاص اس لئے کیونکہ یہ کم ملتا ہے دوستو یہ دن میں بہت مشکل سے ملتا ہے رات کو آسانی سے مل جاتا ہے رات کو آپ پکڑ سکتے ہیں لیکن یہ ہرکا ہی نہیں ملتا اس لئے یہ چارہ خاص ہے میرے پاس کچھ چارہ آیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تو سلیہ دوستو میں بتاتا ہوں آپ کو یہ چارہ کیا ہے اور رخ پر کیسے لگا کر کھیل سکتے ہیں اس کو سلیہ دوستو دیکھتے ہیں تو دوستو یہ ہے میرے پاس زندہ گنگچ اس کو گنگچ بولتے ہیں دوستو چھوٹی تھی مچھلی ہوتی ہے میں آپ کو اس کا شیپ دکھاتا ہوں دوستو اور اس کی خاصیت بھی بتاتا ہوں کہ اس میں کیا خاصیت ہوتی ہے اس مچھلی کیا ملتا ہے دیکھیں دوستو یہ زندہ ہے ابھی تو چک رہی ہے اس لئے دوستو یہ ہے میرے پاس گنگچ کہتے ہیں اس کو دیکھیں اس کا شیپ دیکھیں دیکھیں دوستو پانے کے اندر چلے گئی تو دوستو اس کی خاصیت یہ رہتی ہے کہ یہ بہت مضبوط مچھلی ہوتی ہے اس کا جو گوشت ہوتا ہے باقی مچھلیوں سے کافی مضبوط ہوتا ہے دوستو اس کو جو ہم دوسری چالے جو لگاتے ہیں بلیے کے اندر وہ آسانی سے مچھلی توڑ کے لے جاتی ہے لیکن اس کا گوشت جو ہے اس کا جو میٹ ہوتا ہے کافی مضبوط ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو سنگاڑ بھی لگ جائے گا بام لگے گی بام کے لیے تو یہ بہت اچھا چارہ ہوتا ہے گھیں گے کے بعد اگر بام کے لیے کوئی چارہ ہے تو وہ ہے یہ چیز دوستو گنگل بلتے ہیں اس کو بام بہت چاہو سکھاتی ہے دوستو یہ اکثر رات کو آپ کو کنارے پر مل جاتی ہے تلاو میں جہاں پر بھی تلاو میں ملیں گی رات کو کنارے پر آپ کو مل جائیں گی یہ چھوٹے کنے سے پکھلی جاتی ہے یہ چھوٹے اکیریم والا جو آپ کے پر نیٹ ہوتا ہے اس کو آپ اس کے مو پر رکھیں اس طرح سے اور اس کو پیچھے سے تھوڑا سا پوش کریں تو یہ بھاگتے ہوئی اس کے اندر چلی جائے گی سنگاڑ بھی لگا سکتے ہیں آپ ایک ہک کے اندر بڑے ہک کے اندر آپ اس کے اندر دو تین چار یا اسی کچھ لگا کر پیچھے سے پیچھے سے چھت کے ہک میں اس کو آپ لگا کے دور پھیکے اور زمین پر پڑا رہنے دے اس سے سنگھال بھی بہت اچھے لگے گا سنگھال اور پڑین سنگھال اور پڑین جو دونوں چیزیں بہت اچھے لگ جائیں گی اس سے اور آپ کو سنگھال اگر بام ماننی ہے تو اس کے لیے بام والا جو ہک آتا ہے اس کے پیچھے یہ پیچھے سایڈ چھت کے یہاں سے پیچھے سایڈ چھت کے تب سے اچھی چیز اس کی یہ ہے کہ یہ مچھلتی رہتی ہے دوستو یہ زندے لائف بیٹ اس سے اچھا لائف بیٹ نہیں آتا ہے کوئی سا کیونکہ یہ مضبوط ہوتی ہے اور یہ پہنے کے اندر جانے کے پاس مچھلتی رہتی ہے تو اس کے اوپر اٹیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو چلیے دوستو یہ ہی کچھ باتیں مجھے آپ لوگ سے شیئر کرنے تھی ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو چینل کو بھی سبسکرائب کے نہ نہ بھولیں ڈینکیو